یہ جو بھی صحابی سے دشمنی کرتا ہے اصل میں وہ صحابی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا وہ صحابہ کے مستع اللہ کے نبی سے قرآن سے دین سے اسلام سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں قرآن کی آیتیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں قرآن کی تشریح کرنے والے صحابہ کرام ہیں قرآن کو سیکھنے سکھانے والے صحابہ کرام ہیں دنیا دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں دین کو پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام سے دشمنی کا آغاز تو شروع ہی سے منافقین کے دلوں میں تھا لیکن جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے علاقہ کسرہ کو فتح کیا اور کسرہ کے تخت و تاج پاؤں تلے رونڈ ڈالے اس وقت سے یہ دشمنی اور رنگ ہی تیار کر گئی اور اس میں شدت آگئی کمال درجہ کی بہت زیادہ درجہ کی شدت آگئی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابے کرام سے جو بھی دشمنی رکھتا ہوگا لازمًا وہ اللہ کے نبی کا مغز بھی دل میں رکھتا ہوگا جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہوگا لازمًا وہ قرآن کو بدلہ ہوا تحریف شدہ سمجھے گا جب راوی ہی جھوٹے قرار پائے تو جو کتاب انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے اور اس پر اعتبار اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے اس لیے اہل السنہ کا اس بات کے اوپر اجمع اور اتفاق ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے یہ دین کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو خود قرآن مجید نے سمجھا دیا صحابہ اکرام نے سمجھا دیا میرا ایمان اور عقیدہ یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو صحابہ اکرام سے محبت ہی ایسی تھی کہ صحابہ کی اکثر آداؤں کو اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا تھا ان کو وہ عزاز دیے تھے جو بعد والے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکے قرآن اترتا تھا تو صحابہ سنتے تھے جبریل آتا تھا گنگناہت کی آواز محسوس کرتے تھے پیغمبر پہ وہی اترتی تھی آپ بسینے سے شرابور ہوتے صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کبھی کبھی تو یوں ہوتا صحابہ کوئی کان کرتے اور اس کے تفسرہ کرتے ہوئے اس پر قرآن نامل ہو جاتا صحابہ اکرام جب مکی دور میں ان پر ظلم ہوتا رہا تو اس ظلم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا صحابہ میدانِ بدر میں گئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُمِ بَدْرِمْ مَأَنْتُمْ اَزِلَّا تو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا غزوہِ بدر کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر دیا صحابہ غزوہِ احزاب میں شریف ہوئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صحابہِ کرام غزوہِ حُنین میں گئے تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا وَيُوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَّ صحابہِ کرام نے صلاحِ دہبیہ کی تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا بیعتِ رزمان کی تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صحابہ نے مکہ فتح کیا تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَوْفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اللہ کے پیغمبر نے کسی وجہ سے کامل توجہ نہ دی صحابہ کا مقام اللہ کی نگاہوں میں اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نبی جب اپنے صحابی کو وقتی طور پر کسی وجہ سے پوری توجہ و محبت نہ دے سکے تو اللہ نے تنبیہ کر دی عَبَصَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّا مفسرین کا اتفاق ہے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں مشرقین مکہ سے کوئی ڈسکشن جاری ہے یہ نبی نا صحابی تھے آداب مجلس کا خیال نہیں رکھ سکے آتے ہی اپنے سوالات شروع کر دیئے اللہ کے پیغمبر کو ناغوار پسرا کہ مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھا توجہ نہ دی صحابی سے اللہ کو ایسی محبت میں اس آیت کو دیکھتا ہوں کہ حرام رہ جاتا ہوں صحابی کا مقام کیا ہے اللہ کے پیغمبر بھی اگر توجہ نہ دے سکے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا اے میرے پیارے نبی ایک نبی نے انسان کو آپ توجہ کیوں نہیں دے پائے مشرقین مکہ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ غریب سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہم سردار لوگ ہیں آپ کے پاس یہ غلام بلال بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس سہر رومی بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس امار ابن یاسر بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اور ہمارے مزدور طبقے کے غریب لوگ شمار ہوتے ہیں ہم سردار مکہ کی امیر لوگ ان غریبوں کے ساتھ برابر آ کے بیٹھ جائیں ہمیں یہ گوارہ نہیں ابھی اللہ کے پیغمبر نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں بس سوچا کہ اگر اس ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی ہے تو کوئی ایسی نشست کا انتظام بھی کر لیتے ہیں جو ان وڈیروں کے لیے علیدہ ہو جائے ان غریبوں کے لیے علیدہ ہو جائے اللہ کو یہ سوچنا بھی پسند نہ آیا ان غریب صحابہ کے بارے میں رب قریب نے کہا اے میرے نبی اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا آپ ان سے کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے جو چاہتا ہے مانے جو چاہتا ہے نہ مانے ان غریب صحابہ کو تمہاری خاطر اپنی مجلس سے اٹھانا مجھے گوارہ نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جو بھی کام کیا اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ان کے پاس پہمبر کا مہمان آیا اور آپ کو دیا بجا دیا دیا بجا کے اپنے بچوں کو بھوکا صلاح دیا اور بھوکا صلاح کے یوں ہی مہمان کے پاس بیٹھ کے ظاہر کیا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں اللہ کو ادا اتنی پسند آئی رب کریم خوش ہو گئے مسکرہ دیئے اور یاد رکھنا جس شخص پہ اللہ مسکرہ دیتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے آپ کے ساتھی ہیں اپنی بھوکیں برداشت کر لیتے ہیں بچوں کو بھوکا صلاح دیتے ہیں آپ کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے رکو اللہ کو اتنے پسند آئے ان کے سجدے اتنے پسند آئے ان کے دل اتنے پسند آئے ان کی باتیں اتنی پسند آئیں ان کے طور اطوار اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کے رکھ دیا اگر صحابیہ عورت نے اللہ کے نبی سے کوئی شکوا کیا تو اللہ نے کہا اے میرے نبی کی صحابیہ جو تو اپنے نبی سے باتیں کر رہی ہے رب نے تیری باتوں کو سن بھی لیا ہے تیرے شکوں کو دور کرنے کا انتظام کر بھی دیا ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے باتیں کر رہی تھی حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کوئی خطا بھی ہو گئی اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا اِذَا جَأَتَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوا نَبِي آیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ان میرے نبی کے صحابہ سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے وہ خطا کر کے آپ کے پاس آ جائے آپ نے پھر بھی ان کو جھڑکنا نہیں کہنا ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلام کی ہو تم اللہ کی حفاظت میں ہو اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اے میرے صحابی میرے رب نے پیشگی کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری سب خطاوں کو معاف کر دیا